لیکن میں آخری نوٹ جو دے رہا ہوں نوٹ آف وارننگ یہ جو آیات آج پڑھی گئی تھی میں ذرا پہلے اس کا حوالہ دے لوں سورہ انفال کے جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ بہت پاکستان کے حالات پر اور میری جو مفتگو اب تک کی ہوئی اس پر منطبق ہوتی ہے وَسْكُرُونَ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے مسلمانوں اللہ کے اس انعام اور احسان کو یاد کر جو تم پر ہوا اِسْكُنْتُمْ قَلِيلًا جبکہ تم اقلیت میں تھے قلیل تھے وہ جو ہندوستان میں ایک خوف کی کیفیت اِسْكُنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْحَرْ تمہیں دبا لیا گیا تھا ہندو دومینیٹ کر رہا تھا تَخَافُونَ آئِنْ يَتَخَتَّفَقْمُ النَّاسْ تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچھک لے جائیں گے ختم کر دیں گے تمہیں ایک سپوائٹ کریں گے تمہاری تہزید تمہارا مذہب سدھی کی تحریک چل رہی ہے سندھن کی تحریک چل رہی ہے تمہاری زبان ختم ہو جائے گی کلچر ختم ہو جائے گا وَذْكُرُونَ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ آئِنْ يَتَخَتَّفَقُمُ النَّاسْ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّا نے تمہیں پناہ دی ملک دے دیا اپنی خاص رسرت سے تمہاری مدد کی ہے موجزے کے طور پر پاکستان قائم کر دیا گاندھی جیسا مہاتمہ پوری دنیا اس طرف کو مانتی ہے اور اس نے چند دن پہلے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ میری لاش پر بنے گا پاکستان پاکستان بن گئے فریڈم ایڈ بندائیٹ کی مصنفین لکھتے ہیں کہ جب پڑت جوہر لال نہرو اور پلہ بھائی پلیٹ پٹیل دونوں نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دو لیکن ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم تصحیم ہند کی بات کر سکتے باپو سے بات تمہیں کر دی ہوگی لاش پر بنے گا پاکستان بن گیا کیسے بن گیا پھر ان کا خیال دا چل مہینوں میں ختم ہو جائے گا قائم رہا پیسٹھ میں اللہ نے بچایا ہے کس طریقے سے بچایا ہے در کر کھڑے رہ گئے وہاں ریزسٹنس ہے ہی نہیں ہمارا گراہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بی بی سی نے ٹیلی ویژن پر دکھا دیا فال اف لاہور اللہ بچا رہا ہے وہ مشیعت ہے اس کی یہ سب کچھ ہے لیکن اب آخری آیت سنا رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ عراف میں اے نبی انہیں وہ شخص کے حالات سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور جنہیں ہم کہتے ہیں کرامات اولیاء وہ بہت بڑا عابد و ذاہد اور ولی اللہ شخص بہت بڑا عالم چاہیب کرامت مدر یہ بنی اسرائیل میں تھا بلعام بالبعورہ اس کا نام تھا قرآن میں نام نہیں ہے دیکھئے یہ کہ تورات میں تفصیل موجود ہے پھر وہ اس میں سے نکل بھاگا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا ایک عورت کے اغوابے خساری اس کی نیکی اور زہد اور تقویٰ اور علم سب ختم اس مقام سے نکل گیا بھاگا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اسے اور طرفوں عطا کرتے اور بلند بھی عطا کرتے جو کچھ ہم نے اسے دیا تھا اس میں اور ترقی ہوتی وَلَاكِنَّهُ أَخْلَطَ إِلَى الْعَرْدُ لیکن وہ تو زمین کی طرفی دھستہ چلا گیا زمینی خواہشات زمینی آرزویں شہوات انہی کے اندر مقتلع ہو گیا بَتَّبَعْ حَوَا اپنی خواہشات کی پیچھے لگ گیا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبُ اس کی مثال کتے کسی ہے ان تحمل علیہ یلحظ اور تطرق ہو یلحظ چاہے اس پر تم کو بوجھ رکھو تب بھی وہ تو ہاپے گا نٹ اس کے اوپر کوئی چیز دالو تب بھی وہ ہاپتا ہی رہتا ہے اس کی فطرت کے اندر ہاپنا ہے فرمایا ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تو اے نبی آپ یہ حالات سنا دیجئے شاید کے لئے غور و فکر کریں میں آپ کو یہ آیت اس لئے سنا رہا ہوں یہ ساری آیات ہیں اللہ کی چار سو سال سے مجددین یہاں اس صدی کے عظیم ترین عاظمِ رجال امت کے یہاں یہاں کے لئے تحریک چلی تو اسلام کے نام پر یہاں پھر موجزہ ہوا پاکستان کے قیام کا اس کے بقا کا پھر اگلا موجزہ ہوا قراردادِ مقاسد کا سروری زیبا فقط اس داتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے وہی باقی بطانِ آذری اگرچہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی لیکن یہ بھی تو بڑی بات ہے دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک نہیں ہے جس کے دستور میں یہ سبت ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے this is the solitary example sovereignty belongs to him not to us ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ایک sacred trust ہے which will be used within the limits laid down by the real sovereign پھر یہیں یہ موجزہ ہو گیا ہے جو یہودیت کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے اقبال نے کہا تھا یہ بنوک یہ فکر چالا کے یہود یہ بینکنگ کا نظام یہ تو یہودیوں کی چالاک ذہنیت اور ان کی سازشی ذہن کی پیداوار ہے اور ان کے ذریعے سے کیا ہوا ہے نورِ حق السینہِ آدم ربود یہ سود کی بریاد پر چلنے والے بینکوں نے انسان کے اندر سے وہ نورانیت ختم کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی تا تہو بالانا گردہ دی نظام دانشو تہذیب و دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تہو بالا نہیں ہوتا یہ نظام اس وقت تک دانش دین تہذیب سب سودائے خامنے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا بھی نقطہ آغاز یہ ملک بنا ہے کہ یہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کمرشل انٹریسٹ بینک انٹریسٹ بھی ربا ہے اور عرام پوری دنیا میں تہیر ہیں یہ تو ہیں اللہ کی آیات لیکن اگر ہم بالعام بن باورہ بننے کا فیصلہ کر لیں ہم صرف دنیاوی خواہشات اپنی بلڈنگیں اپنی حویلیاں اور اپنے مکان اور اپنے محل اور اپنے ویلاز اور اپنی کاروں کا بارڈل اور اپنے ٹیلی ویجن کا سائز اسی چکر میں رہے ہر لحظہ ہر وقت ہر پیسہ صرف مزید بنانے اور کمانے اور بڑھانے کے لیے ہو اگر یہ ہی رہے گا وراء کنہو اخلطہ اللہ لرد زمین کی طرف دھستے چلے جائیں گے تو بلعام بن باورہ کی طرح بارگاہ خداوندی سے مردود بھی ہو سکتے ہیں خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوں لیکن یہ جان لیجئے اب جو حالات آنے والے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سے ایک تصویر دیکھ میڈل ایسٹ کے اوپر تو بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور وہ بہت قریب ہیں جالا دور نہیں لیکن یہ کہ دوسرے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم حصہ مسلمانہ نے عرب کیوں؟ ان کو مقام یہ دیا گیا تھا کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہو اور موجود ہے آج بھی موجود ہے پھر بھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کو پیچے بے گا کسی نے ماسکو کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا اور کسی نے واشنگن کو بنایا ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ان کو بہت بڑی صدا ملنے والی بیل للعرب من شرن قد اقترب حضور نے فرمایا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی اور دوسرے نمبر پر مسلمانہ نے پاکستان مجرم نمبر دو یہ بلعام بن باورہ بننے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے یہاں سیکلر نظام قائم کیا نام و نشان بھی مٹے گا تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور اللہ کے ملعون اور مردود اور مغزوب علیہم میں ہم بھی شامل ہو جائیں اس لیے کہ اللہ نے اتنی کچھ نشانیاں ہمیں دی یہ پورا تعریف چار سو برس کی تاریخ آ کر ہمارے پرڈے میں ڈالی ہوئے سارے مجددین نے عمتی صلاحے میں پیدا کیے لیکن اگر اب بھی ہم آگے نہ بڑھیں لیکن یہ معاملہ بلکل دوسرا ہے کیسے آگے بڑھیں کیا کریں یہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی تحریک ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں ہم اپنے لئے کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ گوھر کیجئے ہر شخص کو اس جدو جہد کے اندر مصروف ہونا لازم ہے کہ یہاں اسلام آئے کس کے ساتھ مل کر کام کرے کس طریقے یہ سوچیں اور کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ از خود نہیں آ جائے گا محمد الرسول اللہ واللزین معاہونے وہ قربانی عدی تھی اور مشقتیں کی تھی تو وہ اسلامی انقلاب برپاد اور اسی نحج پر ہمیں کام کردہ ہوگا ہمیں کام کردہ ہوگا